لائیہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کاروائیز زہریلے سیوریز زدہ پانی سے سولہ کنال پر اگائی گئی سبزیاں حل چلا کر طلب کر دی گئی ناکس قراغ ملابتی اشیاں کے خلاف ریک ڈاؤن جاری ہے زہریلے پانی سے پالک اور پھول گو بھی اگائے جارہا تھا اہم خبر آپ کو دیرے لئیہ سے جا پنجاب فوڈ آتھارٹی کی بڑی کاروائی زہریلے سے رجزتہ پانی سے سولہ گنال پر اگائی گئی سبزیاں حل چلا کر ترب کر دی گئی ناکس خوراک ملاوٹی ایشیا کے خلاف ریکڈاؤن جاری زہریلے پانی سے پالت اور پھول گو بھی اگائے جارہا تھا مزید اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے جی آصف خان اپنیٹ کیجئے گا جی بالکل لئیہ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے ناکس خوراک ملاوٹی ایشیا کو جار سے اکھارنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے زہریلے سیوری زدہ پانی سے سولہ کنال پر اگائی گئی سبزیاں حل چلا کر تلف کر دی کاروائی ایف شمالی بند نیر شاہ اشرف بغدادی مزار لئیہ میں کی گئی اس بارے میں ڈریکٹر جنرل پنجاب فوڈ آتھارٹی رفاقہ ترین اسوانہ کا کہنا تھا کہ سولہ کنال پر زہریلے پانی سے سراب کی جانے والی پالک اور پھول گوبی کو حل چلا کر تلف کر دیا گیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے گندے پانی سے سبزیوں کی کاروائی پر سخت پابندی آئے رہے زہریلے پانی سے اگئی سبزیوں میں شامل زہریلے مادے خوراک کا حصہ بن کر مختلف موزی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں انڈسٹریل ویسٹ اور سیوریج کے پانی سے صرف آؤٹڈور پلانٹس پیٹسن اور دیگر ڈیکوریشن پلانٹس اگائے جا سکتے ہیں جن علاقوں میں نہری یا ٹیویل کا پانی دستیاب نہیں وہاں صرف غیر خودنی فصلے اگائیں عوام سے گزارش ہے کہ ایسے صحت دشمن اناثر کے خلاف پنجاب فوڈ آتھارٹی کو اطلاع دیں بہت شکریہ آسف خان آپ ہمیں تفصیل آدھر سے